السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریٹنگ ایڈی چینل میں خوش آمد دیت دوستو آج سعودی وزارت داہلیہ وزارت صحت نے سعودی کے لئے سپری پابندی میں مزید نرمی کرتے ہوئے پی سی آر کورنٹین اور مختلف احتیاط دادابیر میں کمی کا اعلان کر دیا دوستو آج سعودی وزارت صحت نے مخصن یعنی وکسنیٹ کے لئے ایک نئے اپڈیٹ کر دیا جس میں دوستو سعودی عرب آنے والے ظاہرین اور محتمیرین جو کہ دوستو ایک دسمبر چاہے تو آپ لوگ جانتے ہیں سعودی وزارت داہلیہ نے باقیدہ علال کیا ہے کہ جن عمرہ ظاہرین نے یا وزرٹ ویزے والا یا اقامہ ہولڈر نے چائنے وکسن کی ہے وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں لیکن اس میں دوستو ایک نئے اضافہ کیا گیا اور وہ ایک جنوری کے مطالق ہے ایک جنوری سے سعودی عرب کے باہر جس نے سپتونک وی والا وکسن کی ہے وہ حج اور عمرہ کے لئے آ سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو جن لوگوں نے چائنہ وکسن کی ہے اس کے لئے آر لیڈی سپری پابندی ختم ہو چکی ہے ایک دسمبر سے اس کے علاوہ اوہ محتمیرین یا اوہ وزرٹ ویزہ ہولڈر جس نے سعودی عرب میں محتمید اپروو وکسن کی ہے جیسا کہ پائزر، مہدرینہ، سازنکا، جانسن وغیرہ اور اس پر چودہ دن گزر چکے ہیں وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں اس کے لئے صرف اور صرف تین دن کا کورنٹین ہوگا اور کورنٹین میں جانے کے بعد اٹھالیس گھنٹے بعد اس کو پیسی آر ٹیسٹ کرنا ہوگا ایک دبا پیس دوستو سعودی وزارت داہلی ایک جنوری سے سبتونک وی والا وکسن کرنے والے بھی سعودی عرب ڈاریک جا سکتا ہے وزٹ ویزہ والا ہو یا حج وال عمرہ کے لئے جانے والا ہو اس کے لئے تین دن کورنٹین ہوگا اٹھالیس گھنٹے بعد کورونا ٹیسٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ اگر خروج اوڈا ہولڈر ہے اکامہ ہولڈر ہے اس نے چینہ وکسن کی ہے یا سعودی سے اپرو وکسن کی ہے اس کے لئے پانچ دن کورنٹینہ سعودی عرب میں کرنا ہوگا اس کے علاوہ وہ خروج اوڈا ہولڈر او اکامہ ہولڈر جس نے ایک وکسن سعودی عرب میں کیا اس کے بعد چھٹے گیا ہے اس کے لئے صرف اور صرف تین دن کورنٹین ہوگا اس کے بعد اس کو دوسرا اور تیسرا دوز لینا لازمی ہوگا ورد دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم